السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بڑا افسوس کا دن ہے کیونکہ ہمارے خائد جناب مرہوم اقبال حمد سرڑگی صاحب کا انتخال کل رات بارہ بجے ہوا ہے سرڑگی صاحب کو پچھلے پچھل تیس سال سے میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ میرے والد کے بہت خریبی دوست تھے اور ہمارے سے بہت سی زیادہ خریب تھے اور ان کی جو سیاسی اور سماجی خدمت ہے پچھلے ساٹھ سال سے وہ لگاتار کرتے ہوئے آئے جس میں کانگریس پارٹی کے وہ تیرہ چودہ سال سدر رہے جی ڈی اے کے چیئرمین رہے دو بار ایمپی رہے ایک بار ایمیل سی رہے اور جب منمون سنگھ کی سرکار تھی منمون سنگھ کی سرکار میں آل انڈیا ہچ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے میں یہ بات اس لئے خاص طور سے بولنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا ہچ کمیٹی کے جب چیئرمین تھے اتنا بڑا کام ہوا ہے گلورگے کے لئے یہاں سے لوگ بینگلور جایا کرتے تھے مطبع اس بھاگ سے ہدر آباد کرنا ٹک کے جتنے بھی لوگ تھے بینگلور جا کر وہاں سے فلائٹ پکڑ کر ان کو جانا پڑتا تھا جدہ یا مکہ کو جانا پڑتا تھا سرڑگی صاحب آل انڈیا ہچ کمیٹی کے چیئرمین بننے کے بااد ڈیلی میں بیٹھ کے ایکسٹرنل افیرز مینیسٹر سے مل کر ایک نیا یہاں پر رول پاس کروایا ہے کہ ہیدر آباد کرنا ٹک کے ریجن کے لوگ ہمارے لوگ یہاں سے دو گھنٹے میں ہیدر آباد پہنچ سکتے ہیں تو یہاں کے لوگ ہمارے لوگ ہیدر آباد جائیں گے نہ کہ بینگلور جائیں گے جبکہ ہیدر آباد آتا ہے تیلنگانہ میں اور بینگلور آتا ہے کرنا ٹکا میں ملورگ آتا ہے کرنا ٹکا اس کو پورا سٹیٹ وائز ڈیوائیڈ کر کے بہت اس کو یہ کر کر اتنا شدت سے کام کیے ہیں کر کر ہمارے لوگ یہاں سے جب جانا پڑتا تھا ٹرین کے ٹکٹوں کے لیے اس کے لیے اس کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی جبکہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیدر آباد بریہ نکھانے جایا کرتے ہیں تو ہیدر آباد زیادہ لوگوں کو پتا ہے تو اس لیے لوگ ہیدر آباد ہیدر آباد کو آسانی سے جا رہے ہیں صبح جا رہے ہیں دو گھنٹے میں اپنے اپنے ہاجیوں کو اپنے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور ہر وہ کام میں سماجی ہو ملی ملی مسائل میں رہو کونسے بھی کام میں ہر ہر وقت بڑ چڑ کر آگے رہا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو تو ہمیشہ سے جو سکایا کرتے تھے کہ ملک کے بارے میں شہر کے بارے میں اور خاص طور سے گنگا جمنت تہذیب کے بارے میں جو سکایا کرتے تھے وہ ہمارے اقبال حمد سرڑگی صاحب کی دین ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر عطا کرے خاص طور سے ان کے بیٹے عرفان کو اور ان کے آئیلیا آئیلیا کو اور ان کی بیٹی کو سبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت المخخام میں جگہ عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی